اسلام علیکم جی جناب سب نے تو عید پر مزے مزے کی ڈشز کھا لی ہوں گی میں نے کہا اپنے شاہی پسندوں کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے انگریرینٹس دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ یہ بیف مٹن یا چکن کے بھی بنا سکتے پسندیں یہ پسندیں ہم نے لیے ہیں ایک سے ڈیڑھ کے جی ان کو ایسے باریک باریک پتلا پتلا کٹوا لینا ہے اور جناب باقی کیا ہیں یہ ایک ٹیبل سپون بادام اور ایک ٹیبل سپون کاجو ہے اور ون ٹی سپون کالی مرچ ہے اور نمک مرچ حلدی سوکھ دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر کلونجی اور خوش دھنیا میرے پاس ڈرائے خوش دھنیا تھا تازہ نہیں تھا اور یہ دہی آدھا کپ ہے اس کو میں نے پھینٹ کے رکھ لیا ہے یہ کچھا پہ پیدہ دو ٹیبل سپون ہے اور جنجر کالک پیسٹ ون ٹیبل سپون ہے یہ والا سپون میں نے یوز کیا ہے اور یہ ایک عدد حلی مرچ ہے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز ہیں اور آئل ہم چار سے پانچ چمچ لیں زیادہ نہیں یوز کریں گے کیونکہ بیف میں اپنا بھی آئل ہوتا ہے اب ان بادام کاجو اور کالی مچ کو ہم ہلکا سا ڈرائے روزٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میرا پین جو ہے نا روزٹ کر 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 کے بچارہ ایسا ہو گیا زیادہ پرانا نہیں ہے نیا ہی ہے پر ہو گیا ایسا تو بس ہو گیا لیں جی ان کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے ہم پیاز کو چاپ کر لیں گے اس کو فائن چاپ کر لینا ہے اپنے بلکل پیسٹ کی طرح یہ پیچھے جو ہے نا ہمارا جی گھر گ ہم کرنے والا ہیٹر ہے اب یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈال لیا ہے تھوڑا یہ ہے اور یہ پیاز کی پیسٹ ڈال لیا ہے اب اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے دیں گے اس کو چمچھ ہلاتے جائیں وانا یہ ایک ہی جگہ پیسٹ چپک جاتی ہے اس لیے اس کو چمچھ ہلانا ہے اور جب تک یہ براؤن ہو رہے ہیں تب تک ہم یہ کچھا پپیتہ پسندوں کو لگا لیں گے تاکہ جھٹ پٹھ ہمارے پسندیں بن جائیں یہ جی کچھا پپیتہ ہم نے پسندوں کو لگا دیا اب جی یہ ہمارے دیر میں پیاز بھی لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب اس میں ہم جنگر گالک پیسٹ بھی ڈال دیں گے اور اچھا سا ان کو براؤن کر لیں گے گولڈن براؤن یہ دیکھیں اور یہ ہمارے بیدام اور کاجو جو ہیں یہ ٹھنڈے ہو گئے ان کو پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ پیسٹ بن گی ہے اچھی فائن ادھر ہمارے پیاز بھی ہو گئے گولڈن براؤن اب اس کے اندر سوکھے مسائلہ نمک میرچ حلدی اپنے ٹیس پانی کا چھینٹا ڈالیں اور مسائلہ کو بھون لیں اب کیا کرنا ہے جناب اب کچھ بھی نہیں کرنا پسندوں کو ڈال کے ان کو تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ پسندے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں ہم نے اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا اسی کے پانی میں ہم نے ان پسندوں کو پکانا ہے اور ہم نے پپیتہ لگا دیا تھا تو بس دیکھنا جھٹ پٹ پک جائیں گے اب اب یہ بیدام اور کاجو اور کالی مچ کا جو ہم نے چوب کیا تھا وہ بھی مکسٹر بیچ میں ڈال دیں شاہی پسندے بن رہے ہیں تو شاہی چیزیں تو ڈالیں گی نا ان کو تیز آنچ پر اتنا پکانا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور یہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں جیسے یہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پسندوں نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا اور ان کا چینج ہو چکا ہوا ہے کچھ نہیں رہ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا اب ہم کریں گے ان کو ڈھک کر رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بیس منٹ کے لیے دس پندرہ یا بیس منٹ کے لیے آپ ڈھکے رکھ دیں ان کو کور کر کے دم والی آنچ پر یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو پسندوں نے اور پانی چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے گلگیاں ٹوٹ رہے ہیں ان کو اب ہلکی ہی آنچ پر ہم پکائیں گے کیونکہ اگر تیز آنچ پر پکائیں گے تو نیچے لگے گا اور ہمیں بار بار چمچ ہلانا پڑے گا لیکن ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو ہمیں بار بار چمچ نہیں ہلانا پڑے گا اور اس کا پانی خود بخود خوشک ہو گا یہ دیکھیں بس ایک دفعہ ان کو چمچ اچھی طرح ہلا دیں اب اس کو ہلکی آنچ کر دیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر میرے پسندیں نہیں ٹوٹیں اور ان کا پانی خوشک ہو گیا اور تیل اوپر آنا شروع ہو گیا واہ یہ دیکھ لیں جی اچھے سے تیل اوپر آ گیا اب اس کو اچھی سی بھنائی کر لیں آرام آرام سے یہ تیل سیپریٹ ہو گیا اب اس کے اندر ہم دہی ڈال کے اس کی گریوی بنا لیں گے جتنی آپ کو گریوی پسند ہے اتنی سے آپ گریوی بنا لیں دہی ڈالیں اور اس کو ہلکا ہلکا اچھا آپ گیس کی چولے پر بنا رہی ہیں تو چولہ بند کر لیں چولہ ہلکا کر لیں اگر بجلی کا چولہ ہے میری طرح تو پھر چولہ بند کر لیں دیکھیں بجلی کا چولہ بند کیا ہے پھر بھی اس میں اتنی کرمائش ہوتی ہے کہ بڑھ 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 کر رہا ہے یہ میں نے سپیڈ ویڈیو کی تیز کی ہوئی ہے بڑھ 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 ب� اور آپ کہیں گے باہر سے خرید لیں بھئی میں پاکستان میں نہیں رہتی ہوں کہ باہر سے خرید لوں نہ جرمنی کتنے بڑے شہر میں رہتی ہوں کہ جا کے باہر سے نان لے لوں تو یہاں پہ نان تہارام سے ملتے نہیں ہیں تو یہ میں نے پراتھے بنایا لیکن میں نے اپنی پلیٹ میں خوشکروٹی رکھتی ہے کیونکہ ڈائیٹ بھی کسی چیز کا نام ہے مزے بھی لو اور ڈائیٹ بھی کرو ٹھیک ہے نا آپ لوگ کرے گا اور یہ ساتھ میرا سیلڈ یہ دیکھ لیں جی میری پلیٹ تیار رہے آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی نہیں بھی لگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کس کس کو میری ریسپی اچھی لگی ہے اوکے جی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ